سید امید القادری صاحب اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں انہیں کے نقوش قدم پر چل رہی ہے الحمدللہ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں خیر الخطائین التوابون تو جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی علماء اکرام سے رجوع کیا گیا اور علماء اکرام نے جس طریقے سے رہنمائی فرمائی اس رہنمائی کی روشنی میں اب ہمارے سید امید القادری صاحب ان تمام باتوں کی طرف جس طرف توجہ دلائی گئی اس سے رجوع اور توبہ آپ کے سامنے اس بھرے مجمع میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے اور ہم سب انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں التوابین میں قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلم ونسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطلق آدم من ربه کلمات فطابہ علیه انہو ہوا التواب الرحیم میں فقیر سید محمد امین القادری سنی ہنفی رزوی ساکین مالگاؤں مہارشتر عرض پرداز حرم کے شوشل میڈیا پر ارتالی ارتیس صفات پر مشتمل ایک استفتہ گردش کر رہا ہے جس میں میری کچھ تقریروں کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں اور ان میں اہل بیعت کرام اور پنجتن پاک کے بارے میں ایسی بے شمار روایات قصے اور خود ساکتہ نکات بیان کیے گئے ہیں جنہیں سن کر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور ملائکہ صحابہ و علماء سے قوم بدزن ہو سکتی ہے مجھے یقین تھا کہ اس کا تحقیقی و تشفی بخش جواب بھی شوشل میڈیا کے ذریعے جلد ہی نشرو ہوگا پھر میں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن میری معلومات کی حد تک ابھی کسی دارالفتہ سے اس کا کوئی جواب جاری نہیں ہوا ہے تاہم معلوم ہوا کہ بعض حضرات نے میرے اوپر شان رسالت میں گستاخی کا الزام آیت کرتے ہوئے اپنے عقیدت مندوں کی محفل میں کفر تک کی بات کہہ دی ماظر اللہ میں یہ بھی نہیں جانتا حضرت مصطفی نے کسی ذمہ دار وہ معتمد دارالفتہ سے رجوع کیا یا نہیں لیکن مسئلہ میری ذات سے متعلق تھا اس لیے طویر انتظار کے بعد میں خود ایک دو علماء سے رجوع ہوا وہ حضرات اپنی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے کامل تحقی کے لیے آمادہ نہ ہو سکے البتہ اتنا بتایا کہ جو باتیں ہماری نگاہ سے گزری ہیں ان میں خداِ قدوس اور رسولِ کائنات سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ کفر و ارتداد نہیں ہے ہاں تم نے فضائلِ اہلِ بیعت کے بیان میں زیادہ غلو کیا ہے اور کچھ تقریروں کے اقتباسات سے حبِ اہلِ بیعت میں غلو کی بو ضرور آتی ہے اہلِ بیعتِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہم اہلِ سنت بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے فضائل و منعقی بیان کرتے ہیں مگر افرات و تفریج سے دور رہ کر کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں ہمارے بیانات غیروں کے تشبہ سے پاک ہوتے ہیں مگر تمہارے بیانات میں غیروں کے ساتھ تشبہ کا خاصہ انصر موجود ہے میں نے اپنے بیانات کے ثبوت میں کچھ کتابوں کی عبارات پیش کی تو انہوں نے بعض کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کسی غیر سننے کی تصنیف ہے اور بعض کو بتایا کہ یہ کسی غیر محقق وہ غیر ذمہ دار شخص کی تعلیف ہے اور کنزل امال وغیرہ کتب احادیث سے استدنات کے بارے میں فرمایا کہ ان سے تقریروں کے اکتباسات پورے طور پر ثابت نہیں ہوتے یا یہ اکثر ثابت ہی نہیں ہوتے یہاں تم سے سخت غلط فہمی ہوئی الحاصل ان حضرات کے حکم پر میں پورے اتمنان قلب کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں اس طرح رجوع ہوا میں نے انٹرنیٹ سے وہ تمام تقریریں حضف کر دیں جن کے اکتباسات مصطفی نے نقل کیے ہیں یا ہمارے علماء کو جن پر کلام ہے اور اہد کرتا ہوں کہ ایسی قابل اعتراض باتوں کو کبھی اپنی تقریر کا حصہ نہیں بناوں گا میں ان تمام باتوں سے بزاری کا اظہار کرتا ہوں ساتھ ہی میں ان تمام باتوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں جن پر مصطفی کو یا ہمارے علماء کو کلام ہے خواہ وہ کلام جیس حیثیت سے بھی ہو اور جو بھی حکم شرع ہو خدا پاک اپنے محبوب رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے معاف فرمائے ظاہر سی بات ہے کہ میں تقریر کے حوالے سے جب اتنے بڑے مجمعوں کو اپنی توبہ پر گواہ بنا رہا ہوں تو میں صرف تقریروں کے ان گلت اقتباسات ہی سے نہیں بلکہ میں اپنی اب تک کی پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو اس پر گواہ بناتا ہوں بار شریعت جلد اول اقائد اعلی سنت کی کتابوں میں پنیتن پاک اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو اقائد بیان کیے گئے ہیں وہ سب حق ہیں ان پر میرا ایمان ہے اور ان کے سوا تمام اقائد ضروریہ پتعیہ زنیا جو کتوب اقائد مصدن المعتقد المنتقد شرح اقائد حسام الحرمین الکوکبت الشہبیہ رد الرفوہ وغیرہ میں بیان کیے گئے ہیں سب حق ہیں سب پر میں صدق دل سے قائم ہوں الحمدللہ خدا کریم مجھے اپنی توبہ اور اہد و پیمان پر استقامت بخشے اور اقائد و مسائل میں مجھ سے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کے کاملے امین بجائن حبیب اکن نبی الامین علیہ والا آلہ صلات و سلام ہماری کچھ تقریروں کے جن حصوں پر اہل علم کو کلام ہیں جن سے برات و توبہ و رجوع کا ابھی ابھی میں نے اعلان کیا ہے وہ استفتا کی شکل میں جو مستفتی نے ڈالی ہیں شوشل میڈیا پر موجود ہیں ہمارے سامین انہیں پڑھ لیں اور جنہوں نے ان قابل اعتراض باتوں کو پسند کیا ہو وہ عزرات بھی ان سے توبہ و رجوع کر لیں توبہ اللہ عزوجل کو بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ طائف سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لئے اس میں آپ کے لئے قطعاً آر کی کوئی بات نہیں آخر آپ کا یہ توبہ و رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں تو ہے اللہمہ انہا نتوب علیکا و الہ حبیبکن نبی جل کریم من کل ذنب سگیر و کبیر و حدیث و قدیم اللہمہ توب علینا انکا انتا تواب الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسولہ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم آمنتو باللہ و بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اندلہ ربنا لا تواخذنا بما نسینا او اختعنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل بیت اور ان کے صحابہ کی محبت میں مدینہ منورہ میں نصیب فرمائیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری اس توبہ کے گواہ یہاں بھی ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ آپ گواہی دیں گے السلام علیکم